یہ دیکھیں ہجاج اکرام جو ہے تواف کر رہے ہیں یہ دیکھیں خوبصورت منظر اجری اسوات کا برکل سامنے ساپ نظر آ رہا ہے یہ انڈین ہجاج اکرام جو ہے اپنی بسوں کا اندزار کر رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں پوری لائن میں جو ہے ہوتلوں کے باہر جو ہے جو ہجاج اکرام کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی بس کا اندزار کر رہے ہیں یہ پاکستانی ہجاج اکرام جو ہے بسوں کے اندر بیٹھ کر مینہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں میں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ خوبصورت منظر دیکھیں جناب ماشاءاللہ اطلاق ٹاور کا یہ خوبصورت منظر ہے عشاء کی ذانہ بھی ختم ہوئی ہے اور عشاء کی ازام کے بعد یہ مناظر ہے یہ دیکھیں جناب حرم کے نیچے سے یہ سرم گزر کے جاتی ہے اوپر حرم ہے اور نیچے یہ ٹرنل بنا ہوا ہے چلتے ہیں آگے ازام کے بعد کا یہ منظر ہے دیکھیں ماشاءاللہ پورا سہن بھرا ہوئے لوگوں سے اور اس کے باوجود بھی راستہ کھلا ہوئا ہے حرم کے اندرینٹر ہونے کے لئے یعنی کہ رش نہیں ہے ماشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھ کے حجاج اکرام حرم سے باہر آ رہے ہیں حجاج اکرام کی کافی رش ہے یہاں پر حالانکہ حجاج اکرام بسیں یہاں پر آنا بند ہو چکی ہیں لیکن آس پاس کے جو ہٹلز ہیں ان کے حجاج اکرام یہاں پر بہت زیادہ ہیں کل آٹھ دل ہجا ہے اور کل پہلا دن ہے حج کا تو آج راب سے ہی حجاج اکرام مینہ کی طرف جانا شروع ہو چکے ہیں آج اثر کے بعد ہی حجاج اکرام مینہ کی طرف جانا شروع ہو چکے ہیں اور حجاج اکرام کی بسیں اور کافلے جو ہے مینہ کی طرف رواں دواں ہیں کچھ حجاز اکرام آج رات نکلیں گے اور کچھ حجاز اکرام جو ہے فجر کے بعد یعنی کہ صبح کے بعد جو ہے انشاءاللہ نکلیں گے تو یہ سلسلہ تقریباً جو ہے زہر تک چلے گا کل آٹھ زلحجہ کا دن ہے کل زہر تک جو ہے حجاز اکرام تقریباً مینہ کے اندر پہنچ جائیں گے تو آج سمجھیں کہ آخری دن ہے حجاز اکرام کا حرم کے اندر اور کل سے جو ہے سارے حجاز اکرام میدان ایمینہ کے اندر ہوں گے اور پرسو جمعہ کے دن جو ہے یوم عرفہ کا دن ہے اور تمام حجاز اکرام جو ہے عرفہ والے دن میدان اعرفہ کے اندر جمع ہوتے ہیں جو حج کا اہم رکن ہے یوم عرفہ کا وقف کیا جاتا ہے میدان اعرفہ کے اندر اور صبح سے لے کر جو ہے غروب آفتاب تک جو ہے وہاں پر ٹھیرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ حج کا اہم رکن ہے اگر وقف عرفہ کسی سے چھوٹ جائے تو اس کا حج جو ہے نہیں ہوگا اس کو دوبارہ جو ہے اگلے سال حج کرنا پڑے گا یعنی رکن اعظم آپ کہہ سکتے ہیں وقف عرفہ کو حجاز اکرام تواف کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں مناظر لیکن رش نہیں ہے ماشاءاللہ آ جائیں قابط اللہ کا عدیدار کرتے ہیں یہ خوبصورت منظر ہے آپ کے سامنے قابط اللہ کا سبحان اللہ یہ دیکھیں حجاز اکرام جو ہے تواف کر رہے ہیں یہ دیکھیں خوبصورت منظر حجر اسود کا بلکل سامنے صاف نظر آ رہا ہے حجر اسود اللہ اکبر لیکن کریں بہت ہی پیارا منظر ہے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا رب العالمین یا الہ العالمین یا اللہ سب مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیف ربما یا اللہ تمام مسلمانوں کو جتنے بھی میرے بہنوں اور بھائی میریوں دیکھ رہے ہیں یا اللہ سب کو اپنے گھر کا عدیدار نصیف فرما یا رب العالمین یا الہ العالمین یا اللہ جتنے میرے بہنوں اور بھائی یہ بھی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دعائیں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی سعادت نصیف فرمائے یہ دیکھیں اللہ کے بندے اللہ اکبر یہ حجاج اکرام کے یہ کافلے یہ ٹولے اپنے رب کے گھر کا تواف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حج قبول فرمائے آمین یا رب یہ گن کریں یہ منظر دیکھ کے نا اللہ اکبر میں آپ کو اپنے دل کی کیفیت نہیں بتا سکتا کہ اس وقت کیا میرے دل کے اندر کیفیت چل رہی ہے یہ منظر دیکھیں یہ دیکھیں کعبے کے منظر یا رب یا رب آشاءاللہ جنابی علی جی منظر ہیں آپ کے سامنے حرم شریف کے ماشاءاللہ بڑا ہے پر نور منظر ہے اور حجاج اکرام جو ہے تقریبا جو سعودی عرب کے اندرونی حجاج اکرام ہیں وہ آئے ہوئے ہیں توافع قدوم کر رہے ہیں اگر کسی نے حج تمتوں کرنا ہے تو وہ مکمل عمرہ کرے گا یا حج اکران کرنا ہے تو وہ مکمل یعنی کہ عمرہ ہی کریں گے تواف کریں گے اور صحیح ہی کریں گے بال نہیں کٹوائیں گے داریکٹ جو ہے مینہ کی طرف نکل جائیں گے یہ صورتحال ہے آپ کے سامنے عشاء کی نماز ہم نے حرم شریف کے اندر پڑی اور قابط اللہ کا عدیدار بھی کیا اب ہی ہم چلیں گے عزیزی الجنوبیہ کی طرف اور وہاں پر جو ہے دیکھتے ہیں کہ حجاج اکرام کی کیا مصروفیت ہے حجاج اکرام کے کافلے جو ہے نکلنا شروع ہو چکے ہوں گے چلتے ہیں جناب عزیزی الجنوبیہ کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ انڈین حجاج جو ہے بس کے اندر سوار ہو رہے ہیں مینہ کی طرف جانے کے لئے اللہ تعالی ان کا یہ سفر خیرافیت سے مکمل فرمائے یہ پاکستانی حجاج اکرام جو ہے بسوں کے اندر بیٹھ کر مینہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں میں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تو یہ حجاج اکرام جو ہے آج رات پہنچیں گے مینہ کے اندر اور کل کا پورا دن جو ہے مینہ کے اندر گزاریں گے پھر جو ہے کل رات نکلیں گے عرفات کی طرف یہ مناظر آپ کے سامنے دیکھیں ماشاءاللہ یہ حجاج اکرام کے کافلے جا رہے ہیں طلبیہ پڑھتے ہوئے اللہمہ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہ اکبر یہ اللہ کے ملے جا رہے ہیں دیکھیں بسوں کے اندر ماشاءاللہ یہ انڈین حجاج اکرام جو ہے اپنی بسوں کا انتظار کر رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں پوری لائن میں جو ہے ہوتلوں کے باہر جو ہے حجاج اکرام کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی بس کا انتظار کر رہے ہیں جیسے بسے پہنچیں گی یہ بسوں کے اندر سوار ہوں گے اور مینہ کی طرف روانہ ہوں گے تو یہ سلسلہ جو ہے ساری رات چلتا رہے گا اس طرح سے حجاج اکرام کے جو ہے کافلے باری باری جو ہے مینہ کی طرف جاتے رہیں گے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اور کیا مناظر ہیں اللہ تعالیٰ ان حجاج اکرام کا سفر جو ہے آسان فرمائے اور ان کی یہ عبادت جو ہے قبول فرمائے اور حج کا یہ سفر خیر و آفیت کے ساتھ مکمل فرمائے ترتیب یہ ہے کہ آٹھ تاریخ کو سورج تلو ہونے کے بعد مینہ کی طرف جایا جائے لیکن انتظامی عمر کو سنبھالتے ہوئے جو ہے اسی وجہ سے رات کے وقت نکالتے ہیں کہ بڑی تعداد ہے حجاج اکرام کی بڑی تعداد ہوتی ہے تو یک دم ایک ہی وقت جو ہے اگر سب کو صبح کے وقت نکالا جائے گا تو انتظامات جو ہے سنبھالی نہیں جا سکیں گے اس وجہ سے جو ہے یہاں کی انتظامیاں جو ہے حجاج اکرام کو رات کے وقت سے جو ہے نکالنا شروع کر دیتی ہے تاکہ دن کے وقت سورج کھلو ہوتے ہی جو ہے تقریبا سارے حجاج اکرام جو ہے پہنچ جائیں مینہ کے اندر سارے حجاج اکرام نہیں پہنچ باتے ہیں اس کے باوجود بھی جو ہے دن کے وقت بھی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یا اثر تک جا کر جو ہے مکمل حجاج اکرام پہنچتے ہیں میدان مینہ کے اندر یہ آٹھ زلش جاکو پھر یہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت تقریبا آدھی رات گزرنے کے بعد پھر جو ہے میدان عارفات کی طرف جو ہے حجاج اکرام کو لے کر جاتے ہیں حجاج اکرام کو پھر روانہ کیا جاتا ہے میدان عارفات کی طرف تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تقریبا زہر سے پہلے پہلے تک جو ہے تمام حجاج اکرام کو میدان عارفات کے اندر بھی پہنچا دیتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کریں اور اگر آپ پہلی مرتبہ میرے چینل پر آئے ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے ہیں اپنے بھائی عبدالعطیف چوہان کو اجازت دیں انشاءاللہ تعالی نیکس ڈیو کندر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ